بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر دو شہباز شریف صاحب نے ایک جلسہ کیا بشام میں یہ امیر مقام کا علاقہ ہے اور امیر مقام بہت پیسے والے آدمی ہیں اور بڑے طریقے سے ایک جلسہ اکٹھا کر لیتے ہیں یہ ہمیشہ الیکشن ہار جاتے ہیں بہت لمبے عرصے سے ہار رہے ہیں لیکن الیکشن ہارنے کے باوجود ان کے جلسے ٹھیک ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد پیسہ بہت ہے فیکٹریاں ہیں بہت سارے ان کے پاس ملازم کام کرتے ہیں تو یہ ان سب کو جو ورک فورس ہے اس کو لا گر بٹھا د جاتے ہیں تو ایک اچھا جلسہ بن جاتا ہے مقامی لوگ نہ بھی ہوں تو یہ جلسہ بنا لیتے ہیں عبیر مقام اس پورے ریجن میں مالکنڈ میں جہاں چاہیں ایک مناسب جلسہ کر لیتے ہیں پانچ سے دس آزار بندہ ان کے لیے ایک اٹھا کرنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اور اتنا ہی جلسہ تھا اور وزیر آدم کے لیول کے اوپر یہ کوئی جلسہ نہیں تھا یا عمران خان کے جو مالکنڈ کے جلسے ہیں ان کے مقابلے میں یہ کوئی جلسہ نہیں تھا عمران خان نے ابھی ان علاقوں میں جانا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنا بڑا جلسہ وہ وہاں کریں گے اور شہباز شریف کے لیے ایک بہت پریشان کن بات یہ رہی کہ انہوں نے جب یہ جلسے کے لیے وہ جا رہے تھے تو جگہ جگہ پہ چور چور کے نعرے لگے جگہ جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے جو بسیں ویگنے لائی جا رہی تھی جن میں لوگوں کو بٹھا کر لائی جا رہا تھا ان کو دیکھ کر جو مقامی افراد ہیں وہ لوٹوں کے غداروں کے اور چور چور کے نعرے لگاتے رہے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے رہے دو جگہ پہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے اور یہ فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ لوگ راستہ روک کر وہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یا جو عام پاکستانی ہیں جنہیں ایمپورٹڈ حکومت کے آنے کے اوپر غصہ آئے تو ایک تو بڑی زلطہ میز یہ جلسے کی ساری کاروائی رہی شروع سے اور بڑی عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ ان کو جلسہ کرنے کے لیے آنے ہی نہیں دینا چاہ رہے تھے اور پھر زبردستی وہاں پہ طاقق کے استعمال سے ایک جلسہ کیا گیا اور اس جلسے کے نتیجے میں لوگ بھی اتنے بڑے نہیں تھے کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن شہباز شریف صاحب کے جملے بڑے مدیدار تھے کچھ باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی جو بھیکاری لفظ ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا کیونکہ انہوں نے کا محنت کر کے اس ملک کا بھیکاری پن ختم کریں گے تو آپ ہی کی محنت ہے جس نے اس ملک کو بھیکاری بنایا ہے کیونکہ چالیس پنتالیس سال آپ نے اور آپ کے خاندان نے یہاں پہ حکومت کی ہے تو ملک بھیکاری بن گیا ہے اور آپ کی کئی نسلیں بیٹھ کر اگر نوٹوں کے اوپر بھی کھانا پکا پکا کر کھائیں تو آپ کے پاس اتنے نوٹ ہیں الحمدللہ کے نوٹ آپ کے ختم نہیں ہو سکتے الحمدللہ کیونکہ آپ لوگوں کا تقیہ قلام ہے آپ لوگ بار بار کہتے ہیں تو اتنے نوٹ ہیں آپ کے پ اتنا آپ نے ماشاءاللہ کمالی ہے جناب تو ملک بھیکاری ضرور ہو گیا ہے اور بھیکاری پن آپ لوگوں کی وجہ سے ہے آپ جیسی روایتی پولٹیکل پارٹیز کی ہٹ دربی کی وجہ سے ہے تو اس کا بھیکاری پن ختم کریں گے آپ نے کا محنت سے اور پھر سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ بولے حالانکہ سعودی عرب نے اپنا تین عرب ڈالر واپس مانگ لیا اب جلسوں میں سعودی عرب کا تذکرہ کر کے منت ترلہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ہم سے پیسے واپس نہ ل پہلے قوم سے جھوٹ بولا میڈیا کو غلط بتایا کہ آٹھ عرب ڈالر ہم سعودی عرب سے لے کر آ رہے ہیں مزید اب خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جناب جو تین عرب ڈالر آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ عمران خان کو تو ہم نے دیے ہوئے تھے آپ ہمیں واپس کر دیں وہ بھی خوش نہیں ہے ان کی حکومت آنے سے تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے یا وہ ان سے کوئی ڈیمانڈز پوری کروائیں گے ان سے کچھ مانگیں گے کچھ کریں گے اور اس کے بعد اور سعودی عرب نے ان کی درگت بنتے ہوئے بھی دیکھ لی اپنے ملک میں ان کو پتا چل گیا ان کا سارا امپریشن ہی وہاں ختم ہو گیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ تو اپنے ملک میں مقبول ہی نہیں ہے یہ تو اپنے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کو گالم گلوش دیتے ہیں تو یہ صورتحال مزید ایکسپوز ہو گئی ان کی عمران خان صاحب پیروں نے بات تنقید کی اپنی بڑی تعریفیں کی جیسے وہ کرتے ہیں اور یہ تسلیم کیا کہ آٹھا جو ہے وہ چودہ سو چ چالیس روپے کا مل رہا ہے تو اب اگر چھتہ سو چالیس روپے کا وہاں پہ آٹھا مل رہا ہے جہاں پہ آپ جلسہ کرنے گئے ہیں تو you are the prime minister of پاکستان تھوڑا عرصہ پہلے تو نہیں مل رہا تھا سو اپنی ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں بجلی کی قیمت بار بار بڑھا رہے ہیں پیٹرولیوں مسنوہ کی قیمتیں بڑھانے والے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے سٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے عدویات کی قیمت بڑھ چ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں اور یہ وزیراعظم کا مختصر معاملہ تھا لیکن انہوں نے کل کی بیزتی کا بدلہ لیا ہے کل مریم نواز نے یہ کہہ کر بیزتی کی تھی شہباز شریف کی کہ عمران خان شہباز شریف کو چیری بلوسم کہتے ہیں عمران خان شہباز شریف کو بوٹ پالش کرنے والا کہتے ہیں تو جس آدمی کا اس میں تجربہ ہوگا وہ وہی کام کرے گا تو شہباز شریف صاحب کی بہت بیزتی کر دی تھی مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ تھا ان کا تو آج شہباز شری نے بدلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ امیر آدمی پاکستان سے باہر مہنگا علاج کرواتا ہے اور نواز شریف کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کر دیا کہ امیر آدمی پاکستان سے باہر مہنگا علاج کرواتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو شہباز شریف صاحب نے رگڑا دے کر یہ تانہ دے دیا تو بدلہ لے رہے ہیں چاچی پتی جی ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ دوسرے کے ساتھ کیا لڑیں گے اور صورتحال جو ہے وہ بہت عجیب و غ گریب ہے ان کے جلسے کے لیے دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے اور وہ جلسہ یورپی ممالک میں لگ بگ مغربی ممالک میں بیس مقامات پر ہوا ہے انہوں نے ورچول خطاب کیا آن لائن بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئیں کچھ ہالز کے اندر کچھ اوپن ایڈیا کے اندر اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں یورپ کے اس جلسے کو دیکھا بیس کے قریب مقامات ابھی تک سترہ بڑے اور تین چار چھوٹے مقامات جو ہیں وہاں پہ یہ رپورٹ ہوا ہے امریکہ میں اس کے علاوہ سکرینز لگا کے مختلف جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں بہت لیٹ نائٹ تھا امریکہ میں لیکن اس کے باوجود ایک جو جگہ پہ رپورٹ ہوا ہے اب عمران خان صاحب نے جو اوورسیز پاکستانیوں سے ورچول خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ سادش کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کو احتجاج کرنے پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امریکہ کو آزادانہ فی ازامیہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے سر جنگ کے بعد ہمارے روس سے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں تھے پہلی دفعہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے تھے روس سے سستی گندم یعنی تیس پیصد کم قیمت پر اور تیل بھی تیس پیصد کم قیمت پر مل رہا تھا بھارت بھی روس سے سستا تیل لے رہا ہے روس دورے پر امریکہ نراض ہو گیا یعنی جو میں نے روس سے دورہ کیا اس پر امریکہ نراض ہوا بدقسمتی سے امریکن کو عادت ہے جو حکم کریں پ اندرہ سال مخالفت کرتا رہا دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصاد ہوا سابق سربراہ نے ایک دھمکی پر امریکی جنگ کا ساتھ دیا پروید مشرف کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا نائنہ دیون سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا پروید مشرف نے کتاب میں لکھا کہ انہوں نے دھمکی دی مشرف امریکہ کا پریشر برداشت نہیں کر سکا امریکہ کے گینے پر کباری علاقوں میں فوج بھی جوا دی دہشتگردی کی جنگ میں اسی ہزار جانے چلی گئیں اور فوجی بھی شہید ہوئے میری خارجہ پولیسی کا مقصد کسی اور کی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا یہاں پرویلم بن گیا دیشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کو سرانے کے بجائے ہم پر الزامات لگائے گئے ہمارے قبائلی علاقے اجڑ گئے اب دوبارہ کہہ رہے تھے کہ پھر جنگ میں آ جاؤ تو میں نے نہیں مانا اور نہ میں نے ماننا تھا جولائی اگست میں میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ پلاننگ ہو رہی ہے ادم اعتماد کے دوران ہمارے لوگوں کو خریدا گیا منصوبے کے تحت طاقتور فورسز بیٹھی تھی کہ ان کو سزا نہیں ہونے دے رہے تھے ہمارے سفیر کو دھمکی بائیس کروڑ عوام کی توہین ہے کہا گیا اگر عمران خان بچ گیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے دھمکی کے اگلے دن ادم اعتماد آ گئی ملک میں میر جعفر بیر صادق اس سادش میں شامل تھے رات کو بارہ باجے عدالتیں کھل گئیں ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں ہٹا دیا گیا کرپ ترین معافیہ کو ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے شباز شریف کے کیسز کے بارے میں بتایا باپ بیٹا دونوں کے اوپر کیسز ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سب جانتے ہیں مریم نواز سزای آفتہ ہے اٹھارہ قتل کرنے والا وزیر داخلہ ہے ملک یا فیکٹری کو تباہ کرنا ہو تو کرپ لوگوں کے حوالے کر دیں اور یہ ہماری توہین ہے جن کو مسلط کیا گیا ہے ہم نے اقتدار سنبھالا تاریخی خسارہ تھا بیرون ملک جا کر مجھے ہاتھ پھیلانے پڑے اقتدار کے دوسرے سال کرونا نے ہٹ کیا یہ باتیں کرتے ہیں اہلیت کی ہم نے دنیا میں سب سے بہتر پاکستانیوں کو کرونا سے بچایا ہے بھارت کی معاشی گروت کی نسبت پاکستان کی معاشی گروت بہتر تھی بھارت میں انہوں نے کہا کہ پچپن لاکھ سے زائد لوگ کرونا سے مرے لیکن وہ فگر غلط ہے میں نے اس کو چیک کیا تھا وہ کام ہے لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ شاید متاثر ہوئے تھے اور وہ تھوڑا سا سلپ آف ٹنگ تھا پاکستان کی ایکانومی پانچ چھے فیصد گروت کر رہی تھی اکتیس ارب ڈالر کے ترسیلات پاکستان میں آئے ہماری حکومت میں تاریخی ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوا ایکسپورٹس تاریخی نوعیت پہ چلی گئی دیوالیا ہونے والے ملک کی اکانومی کو ہم نے ٹھیک کر دیا کسانوں کو پہلی دفعہ ہماری حکومت میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہماری حکومت تب گرائی گئی جب ملک اٹھنا شروع ہوا ترقی کر رہا تھا یہ بھی سازش تھی ہماری حکومت تم مہنگائی کدھر گئی ہماری حکومت سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور تاریخی مہنگائی ہو چکی ہے اب عوام سے مہنگائی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جاتا آپ مائیک لے کر کیوں نہیں نکل جاتے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں ہیں پاکستان ہمارے دور میں پوچھتے تھے کہاں ہیں پاکستان مائیک لے کر جاتے تھے لوگوں سے جاگر کہتے تھے ہماری حکومت میں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تو خبریں چلتی تھی سندھ ہاؤس میں نیلام گھر میں پیس چلایا گیا مولانا فضل الرمان بلاول کے لانگ مارچ ہمارے خلاف ناکام ہوئے تھے امریکہ کی طرف سے ملنے والی دھمکی کو ہمارے سفیر نے خود کنفرم کیا ہے اب سارا کچھ کلیر ہو گیا ہے ہر چیز کی تصدیق ہو گئی ہے اوورسیز پاکستانی بیرون ممالک میں سازش کے بارے میں اپنی آواز بلند کریں بیس مئی کے بعد اسلام آباد کی کال دوں گا پاکستان کی عوام کو اتنا متحد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ساری قوم غلامی کے خلاف امپورٹڈ حکومت نامنظور پر متحد ہو چکی ہے پاکستان میں شب دعا ہو رہی تھی ہمیں نہیں پتا دا مدینہ میں کیا ہو رہا ہے کرمینل نے شیخ رشید کے بتیجے کے خلاف کیس بنایا یہ جہاں بھی چلے جائیں دو نعرے ہر جگہ لگیں گے غدار اور چور کے نعرے لوگ ان کے خلاف لگائیں گے یہ عمران خان صاحب تھے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے پاکستان میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یورپ کے بیس سے زیادہ مقامات کے اوپر پبلک گیترنگ سے خطاب کیا ہے مناظر موجود ہیں تصاویر آپ میرے عقب میں دیکھ رہے تھے اتنے بڑے پیمانے پر ایسے خطاب اس سے پہلے پاکستان میں کوئی لیڈر کبھی نہیں کر پایا تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا توتی بول رہا ہے اب یہ سب جانتے ہیں اسی لیے سارے کے سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں پیکا آرڈیننس جس کے اوپر کچھ پلٹیکل پارٹیز بہت زیادہ اعتراض کر رہی تھی وہ آرڈیننس دوبارہ لے کر آگئی ہے حکومت ایف آئی اے نے کہا جا کے ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کیا حکومتی سطح کے اوپر پہلے اس کو گالیاں دیتے تھے اس پہ بات کریں گے ایک ڈیٹیل وی لوگ میں کیونکہ ابھی مجھے آپ کو بتانا ہے کہ وہ آڈیو کال والا معاملہ کیا ہے میری ایک آڈیو کال ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر بہت سارے کمنٹس کر رہے ہیں میں کلیر کر دوں کہ یہ میری آواز ہے میں ہی بات کر رہا ہوں کوئی فیک چیز نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا یہ فیک ہے یا ٹھیک ہے تو میں کلیر لی آپ کو بتاؤں کہ میں ہی ہوں میں ہی بات کر رہا ہوں اور جو بات کر رہا ہوں اس بات پہ قائم ہوں میں اپنی کسی بات سے پھر نہیں رہا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مکمل آڈیو نہیں ہے اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے بھی نہیں پوری آڈیو کی میرے بھائی کی برہات کے ساتھ میں گیا تھا اور اس دن مجھے یہ کال آئی شور بھی تھا کچھ آپ کو اگر میں سنائی بھی دے رہا ہوگا اگر پوری کال آپ کو ملے اور مجھے آٹھ سے نو مرتبہ اس شخص کی کال آئی ہے یہ بیرونے ملک سے کال آئی تھی اور اس شخص نے جب جس طریقے سے مرسط بات شروع کی تو اس نے تاثر دیا کہ اس کا تعلق پاکستانی فوج کی کسی ایجنسی کے ساتھ ہے اور یہ ان کے بحاب پہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے ایک ٹویٹ مجھے ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا جی ایک ٹویٹ تو میں نے کیا ہی نہیں اس میں ٹویٹ یہ تھا کہ کچھ فوجی افسران نے اس طیفے دے دیئے میں نے کہا جی میرا ہے ہی نہیں فیک اکاؤنٹ ہے کوئی وہاں سے بات شروع ہوئی اور یہ مجھے انسسٹ کر رہا تھا اس کو کریں اور پھر وہ معاملہ جو کال آپ لوگوں نے سنی اس کے میری جتنی بات ہوئی وہ ساری آف دی ریکارڈ ہو رہی تھی آف دی ریکارڈ مینز یہ ہے کہ میں ایک فوجی یا فوج کا ترجمان سمجھ کے یا فوج کا کوئی بندہ سمجھ کے ایجنسیز کا کوئی خاص آدمی سمجھ کے میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے اسی طرح اور ہمیں جو ٹیلی فون آتے ہیں کبھی بھی اداروں کی جانب سے وہ ایسے ہی نمروں سے آ جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں تو اتنے سارے لوگ ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ایڈیا بھی نہیں ہوتا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے یہ افیلیٹڈ ہو سکتا ہے یہ افیلیٹڈ نہ ہو میں نے اس بندے کو ابھی تک جتنا میں جانتا ہوں مجھے اس کا نام پتا چلا ہے میں بتانا نہیں چاہتا پھر کوئی اور ایشو ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ یہ واقعی لنکٹ ہے یا نہیں ہے اداروں کے ساتھ لیکن اس نے تاثر مجھے یہ دیا کہ یہ اداروں کے ساتھ لنکٹ ہے میں نے اس کے اوپر پھر گلے شکوے کیے جو سارے آپ نے سنے جو بات چیت ہوئی کہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں آپ سے پیار کرتے اور یہ بات سچ ہے ڈرنا کس بات کا اپنی فوج ہے کوئی انڈین فوج تھوڑی ہے اور انڈین فوج بھی ہو تو اس سے بھی کیوں ڈڑیں گے اس سے تو لڑ پڑیں گے جا کے اور یہ گلہ تھا شکوہ تھا لیکن یہ سارا کچھ میں ایک آدمی سے پرسنل کنورسیشن تھی دولوں کے بیچ کی یہ شخص جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا بقول اس کے کیونکہ جب بعد میں میرا اس کے ساتھ یہ وائرل ہونے کے بعد رابطہ ہوا تو اس نے کہا جی کہ وی پی این لگا ہوا تھا اور اس کے اندر کیونکہ میں وی پی این لگا کے کال کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک ریکارڈنگ والا آپشن ہوتا ہے وہ میرے پاس لگا ہوا ہے تو آپ کی کال ریکارڈ ہوئی تھی اور میں نے وہ کال پھر کسی گروپ میں ڈال دی اور وہاں سے پھر یہ وائرل ہو گئی اور پھر ہر ترویہ چلی گئی تو میں نے اس کے سامنے یہ بات کی تھی اور یہی بات میں آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ بات چیت کی تو اول تو ریکارڈ کرنا غیر اخلاقی تھا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور میرے سے پوچھے بغیر اس نے ریکارڈ کیا دوسرا میری اور اس کی جو کنورسیشن تھی کیونکہ میں نے اس کو اعتماد یہ لیتے ہوئے کہ یہ فوجی ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے اس اعتماد میں میں نے اس کے ساتھ بہت کھل کر گلی شکوے کیے اس نے میرے سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کو میں پبلک کر دوں یا نہ کروں یا میں کسی کے ساتھ شیئر کر دوں یا نہ کروں تو دونوں چیزیں انیتھیکل اور ایون غیر قرونی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس نے کی ہیں اور یہ جو کنورسیشن تھی اس کو میں اون کرتا ہوں کہ میں ہی شریف خاندان کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں تک پہنچیں پی ٹی اے کے بارے میں بہت سری ایسی چیزیں جانتا ہوں اداروں کے بارے میں بہت سری ایسی چیزیں جانتا ہوں اور بہت سری لوگوں کے بارے میں اپنے بارے میں بھی میری بہت سری ایسی چیزیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ پبلک تک پہنچیں اور وہ نہیں جانی چاہیے تھی پبلک تک اصولا لیکن یہ اس آدمی نے بریچ کیا بریچ آف ٹرسٹ اور اس آدمی نے اس کو لیک کیا اور اس کو باہر نکالا میرے پاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری آڈیو ہے دوسری جہاں تک فوج کے ساتھ تعلق کا اور اس آڈیو کال کا بات ہے تو اگر میرے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات شکووں والے ہیں گلوں والے ہیں یا خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہیں فوج میری ہے یہ میں اس آڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں تمام ترگل و شکووں کے باوجود آج بھی اگر میری فوج مجھے کہے گی نا کہ لائن آف کنٹرول پہ آ جاؤ یا ورکنگ باؤنڈری پہ آ جاؤ یا پاکستان کے کسی بارڈر پہ افغان بارڈر پہ آ جاؤ کہیں بھی آ جاؤ یا کسی آپریشن زیادہ علاقے میں آ جاؤ آپ کی ضرورت زیادہ کوریج کرنی کوئی کام کرنا ہے ایک منٹ نہیں لگاؤں گا فیصلہ کر دے میں فون بند کر کے پہلا فون اپنی بیگوں کو کروں گا اپنی گھر والی کو بلوں گا میرا بیگ تیار کرو میں جا رہا ہوں اور چلا جاؤں گا میں ایک منٹ کے اندر لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کال کو انسٹیگیٹ کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ایک لڑائی شروع کی جائے اور نارمل پاکستانی ایسا نہیں چاہتے اور نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی فوج کے ساتھ دشمنی ہے فوج کے ساتھ کوئی یہ معاملہ نہیں ہے یہ کوئی چند لوگ ہو سکتے ہیں اور میں اپنے موقع پہ قائم ہوں میں بھاگ نہیں رہا اور ڈر کسی بات کا نہیں ہے لیکن وہ بچارہ فوجی جو ہمارا بارڈر کے اوپر کھڑا ہے جن کے لیے میں سو دفعہ پہلے گیا ہوں سو دفعہ اور جاؤں گا انشاءاللہ وہ جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہے وہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی دلازاری ہوتی ہے اس طرح گلے اور شکوے تو اس کے لیے میرے دل میں تکلیف ہوئی کیونکہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی اب ہو گئی ہے انفارچنیٹلی تو مجھے اس کے ذاتھ کھڑا ہونا پڑے گا یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس سے جن کی دلازاری ہوئی میری بڑی معذرت ان سے میں اس میں علاقے کسوروار نہیں ہوں لیکن اگر عام فوجی کا دل دکھا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں حالانکہ میں اس کے لیے ایک پرسنٹ بھی کسوروار نہیں ہوں جو کچھ ہوا وہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے پہلے بھی شکوہ میں نے کیا اور جو بعد میں ہوا میرے ساتھ اس کو لیک کر کے وہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے کل سے لوگ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں بعض لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے کسی فوجی کو بارڈر پر کھڑے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ وہ بچارہ کیسے وہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے انفارچنیٹ ہے بدقسمتی ہے لیکن میری فوج تھی کل بھی آج بھی میری فوج ہے میں اس فوج کو کل کی طرح اون کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فوج بھی مجھے ویسے ہی اون کرتی ہوگی یہ بیچ میں اس طرح کے جو واقعات ہو جاتے ہیں یا اگر کوئی کسی چیز سے مجھے منع کرتا ہے تو بولوں گا تو ویسے ہی میں جیسے میں بولتا ہوں نہ آج تک میں کسی کے کہنے پر رکا ہوں تو نہ اندر رکوں گا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ کال جس نے بھی باہر نکالی غلط کیا ہے اس نے لیکن پریشر ہو بھی تو میں وہ ہی کہوں گا جو مجھے کہنا ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ